اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو ہومیوپیتک کا انٹروڈکشن کروائیں گے یعنی ہومیوپیتک کیا ہے ہومیوپیتک الٹرنیٹف سسٹم آف میڈیسن ہے یعنی متبادل طریقہ علاج ہے جسے اٹھارویں صدی کے آخر میں جرمن ڈاکٹر سیمول ہانیمین نے مطارف کروایا یہ طریقہ علاج لا آف سیملیا کے حصول پر کام کرتا ہے یعنی علاج بالمثل کے حصول پر یعنی لائک کیورز لائک جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مادہ جو کسی صحت مند انسان میں جو علامت پیدا کرتا ہے بیماری کی صورت میں انہی علامت کے علاج کے لئے بھی استعمال کر جا سکتا ہے ہومیوپیتھی میں عودوں مادنیات اور جانروں سے حاصل ہونے والے انتہائی لطیف مادوں کو عدویات کے طور پر استعمال کی جاتا ہے جو ایک خاص قسم کے پروسس یعنی پروٹینٹائیزیشن سے حاصل کی جاتی ہیں جس میں سیریل آف ڈائیلوشن ہے اور سکشنز یعنی زوردار جھٹکے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ عمل کسی بھی سبسٹانس کی ہیلنگ پروپیٹیز کو انہانس کرتا ہے اور اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں ان کو ختم کرتا ہے ناظرین ہومیوپیتھک نظریہ کے مطابق بیماری وائٹل فوس یا لائف انرجی یا قوت حیات کے خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس میں علاج مریض کی انفرادیت کی بنیاد کے حصولوں پر کیا جاتا ہے یعنی مریض کی یونیک سمٹمز اس کے جذبات ایموشنز اور اوورال کانسٹیوشن یعنی اس کی بناورت ساہ کے حساب سے عدویات تجویز کی جاتی ہیں جس کا مقصد جسم کی شفاعیابی کی صلاحیت کو بڑھانا اور توازن کو بحال کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ توازن کا نام ہے توازن میں اگر بگاڑ ہو جائے گا تو بیماری ہے اگر اسی توازن کو بحال کر لیا جائے تو صحت مل جائے گی ناظرین ہومیوپیتھک کے کچھ بینیفٹس کی بات کریں تو ہومیوپیتھک بہت سیف طریقہ علاج ہے اس میں ریاکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نیچرل سورسز سے میڈیسن تیار کی جاتی ہیں کیمیکل سنتھیٹک نہیں ہیں اس کے علاوہ اس کی عدویات میٹھی ہوتی ہیں بچے اور سب آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں تیسری نمبر پر اگر میں بات کروں تو ہومیوپیتھک مرض کو دبانے کی بجائے جڑ سے مکمل خاتمہ کرتی ہے جس سے مریض کو مکمل شفایہ بھی ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ